موسیقی السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انڈا کھانا کیسا ہے انڈا کھانا چاہیے یا نہیں انڈا کھانے والے اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں دوستو انڈے کے بارے میں ہم آپ کو بہت سی ضروری معلومات دینے والے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا ریسرچ کی گئی ہے وہ سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس وڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل نورِ حدیث پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس وڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور ہو جائے تو چلیے وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو انڈا یعنی اگ یہ ایک بہترین اور مفید گزہ ہے اور ہر موسم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف ہماری صحت کو اثر کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری پوری کرنے کے لیے بھی انڈا بہت مفید ہے دوستو ہم آپ کو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان علیشان کے بارے میں بیان کرتے ہیں ایک بہت بڑے مذہبی سکولر جن کا نام ان ابنِ الکیم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کے فائدے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انڈا ایک دوا ہے اس کو پروفیٹک میڈیسن کہا گیا ہے طبو نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ابنِ الکیم بجاہت کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی جلتی ہوئی آنکھ یعنی آنکھ کی آگ یہ اس کو تھنڈا کرتی ہے جلن کو کم کرتی ہے اور چھالوں سے محفوظ رکھتی ہے اس سے حفاظت کرتی ہے جسم کا اگر کوئی حصہ جل جاتا ہے تو انڈے کی سفیدی اگر وہاں پر لگائی جائے تو وہاں ترنت آرام ملتا ہے اور چھالے بھی نہیں پڑتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ خاصی السر میدے کا جو السر ہوتا ہے میدے کی جو بیماری ہو جاتی ہے اور سانس کی جو پرابلم ہوتی ہے اور گردے اور مسانی کی جو بیماری ہوتی ہے ان سب سے یہ محفوظ رکھتا ہے انڈے کی زردی دل کے بیماریوں سے بھی بچاتی ہے دوستو ایک بار ہمارے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اپنے جسم مبارک میں ہونے والی کمزوری کے بارے میں بیان کیا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈے کھانے کے لئے فرمایا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری دور ہو جاتی ہے انڈا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا ہے ہمارے جسم کو کیونکہ یہ ایک دباہ ہے یہ وہ گزہ ہے جس میں اللہ پاک نے خود اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری کے وقت تک کھانے کا حکم دیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں وہ اپنے مریضوں کو انڈا کھانے کہتے ہیں کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے تو مرگی کا انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں تندرستی آتی ہے اور ہم صحت مند ہو جاتے ہیں اور مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایمام البہ کی اپنی کتاب میں مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تازہ انڈے کھانے کے بارے میں فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ مرگی کا انڈا ہوتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے کسی دوسرے پرندے کے مقابلے میں تو دوستو یہ تو ہو گئی انڈے کی بات جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے دوستو یہاں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انڈا خانے سے فائدہ ہوتا ہے اسے سے ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے آئیے اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈے کو صرف سردی کے موسم میں ہی کھانا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو گرمی کے موسم میں بھی کھانا بہت مفید اور فائدہ مند ہے اور خاص کر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو ناستے میں انڈے دیتی ہے وہ بہت ہی بہترین کردار ادا کرتی ہے کیونکہ جیسا کی نبی کریم حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ انڈا کمزوری کو دور کرتا ہے ذہن کو تیز کرتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے تو اس لئے انڈا ہمیں خود بھی کھانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے اکثر لوگ دھوپ کے تلاش میں باہر نکلتے ہیں جیادہ تر لوگوں میں وٹیمن ڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور آج کل جو یہ مرض ہے یہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کو ہی یہ زیادہ مرض ہو رہا ہے یہ وٹیمن ڈ کی کمی سے ہوتا ہے جسے سے ہماری ہڈیا کمزور ہو رہی ہے اور اس کو ہم وٹیمن ڈ کی کمی سے ہی دور کر سکتے ہیں سورج کی جو شوائے جو ہوتی ہے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اگر ہم اس کو صبح صبح لیتے ہیں تو وٹیمن ڈ کی کمی پوری ہوتی ہے اور اسے سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں لیکن وٹیمن ڈ 3 کی کمی ہم انڈے سے بھی پوری کر سکتے ہیں یعنی اس کو کھایا جائے تو وٹیمن ڈ کی کمی دور ہوگی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انڈے کو بھی آگ پر ڈائریکٹ نہیں پکانا چاہیے اور نہ ہی سکت پکانا چاہیے کیونکہ پکانے کی صورت انڈے میں موجود سفیدی اور زردی کی خصوصیات کم ہو جاتی ہے اس میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تیز آنچ پر انڈے میں موجود پروٹین ضائع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے عام طور پر انڈے کو ہاف بوائل یعنی آدھا پکایا جاتا ہے اگر ہم انڈے کو بوائل یعنی اُبالتے ہیں تو اسے ہاف بوائل کرنا چاہیے فل بوائل نہیں کرنا چاہیے اب سوال اٹھتا ہے کہ انڈے کی صفیدی زیادہ فائدے مند ہے یا زردی اس کے بارے میں حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ انڈے کو پروٹین اور گزائیت سے بھرپور سوپر فوڈ کہا گیا ہے یہ وہ سوپر فوڈ گزا ہے جو ناشتے میں کھایا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت علی کا وہ فرمان بتاتے ہے کہ مجھے دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے اور کبودر کے پیر اور گلہ لال کیوں ہوتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہے نمبر ایک مہمان کی خدمت کرنا نمبر دو گرمی کا روزہ رکھنا نمبر تین دشمن پر تلوار چلانا اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہے نمبر ایک خوشبو نمبر دو ایک عورت نمبر تین نماز اسی طرح جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر میں دنیا میں ہوتا تو مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہوتی نمبر ایک بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا نمبر دو گریب عبادت گزار سے محبت کرنا اور نمبر تین مظلوم کی مدد کرنا اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی اپنے بندوں کی تین چیزیں بہت پسند ہے نمبر ایک میرے لئے جان یا مال کا لگانا نمبر دو گناہوں کی توبہ کرنا اور نمبر تین فاقہ پر صبر کرنا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں اللہ کا کونسا آزاب نازل ہوتا ہے اس کے بعد بتائیں گے کہ کبوتر کیا گلا اور پیر لال کیوں ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا اور فرمانے لگے اے شخص اللہ سے ڈرو تمہاری مفلیسی پریشانی اور رسک میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی گھر میں روتی ہے میں نے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں روتی ہے عورت اس گھر میں رسکے کے فرشتے نہیں آتے اور یہ اس گھر میں رہنے والے مردوں کیوں رسک کی راہے میں تنگی پیدا کر دیتی ہے پریشانی مفلیسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رسک میں فرابانی ہو عزت شہرت دولت دن بہ دن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنے عورتوں کا خیال رکھو انہیں خوش رکھو اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت شہرت اور دولت میں فرابانی پاؤگے دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اس کی توہین کر رہا تھا حضرت علی قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مردوں کو طاقتور اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے نہ کی عورت پر ظلم کرے میں نے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لانت بھیجتا ہے تو اس نے کہا یا علی یہ میرے نکاح میں ہے میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری کوئی بات نہیں مانتی بس اس شخص کا یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لئے گلام کھریدا ہے بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لئے اس عورت سے مدد طلب کی ہے کہ تمہارے اولاد کی اچھی تربیت کے لئے اس عورت کو چھنا ہے اے شخص جس سے مدد لی جائے اس کو گلام نہیں سمجھتے اور جو تمہاری اولاد کا پروان چڑھا ہے اسے حقیر نہیں سمجھتے بلکہ اس کا تو شکرہ گزار کرنا چاہیے یاد رکھنا عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لئے بغاوت ہی بغاوت ہوگی دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر کے پیر لال کیوں ہوتے ہیں اس کے بعد بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا مچھلی حلال کیسے ہے کیونکہ ہم مچھلی کو زبان نہیں کرتے تو مچھلی حلال کیسے ہو جاتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر کے پیر لال ہوتے ہیں اور اس کے گلے میں ایک دھاری نمہ ہار پڑا ہوا ہوتا ہے اور کبوتر زیادہ تر مسجدوں اور مزاروں کی امارت پر ہی بیٹھتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کبوتر کے پیر اور گلے کو لال کیوں کیا گیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جب توفان نوح کے بعد چاروں طرف پانی ہی پانی تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مرگی نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے مرگی کو نہ بھیج کر کوئے کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ جاؤ روح زمین کی خبر لاؤ لیکن کوئا گیا اور خوشکی دیکھی اور مردار دیکھا اور اس کو کھانے میں لگ گیا لیکن واپس نہ آیا تو نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اس وقت نکل گئے اور اللہ کے دربار میں جا کر پہنچ گئے کہ جب تک کوئا اس زمین پر رہے گا در در کے جئے گا اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے جیتون کی ایک پتی چوچ میں لے کر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر کیوں نہیں اترے اس لئے پھر جاؤ روح زمین کی خبر لاؤ تو کبوتر دوبارہ گیا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے اوپر ختم ہو چکا ہے اور سرکھ رنگ کی گرم مٹی ظاہر ہو گئی تو کبوتر کے دونوں پیر سرک رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کی اے اللہ کے نبی آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت ہار بنا دو اور میرے پیر میں ایک سرکت تحفہ عطا کیجئے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت فیرا اور کبوتر کے لئے ایک دعا فرما دی کہ کبوتر کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پیر بھی سرکھ یعنی لال ہو جائے اور اس کی نسلہ میں خیر و برکت رہے اور اس کی زمین حرم میں سکونت کا شرف حاصل ہو تو دوستو اس لئے کبوتر کے پیر آج بھی لال ہوتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا مچھلی حلال کیسے ہے حضرت علی لوگوں کو جب بھی کسی جانور کو کھانے کو تو اسے حلال کھاؤ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور سوال کیا اور مزاک اڑانے کے لئے کہنے لگا یا علی آپ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی جانور کو کھاؤ تو اسے حلال کر کے کھاؤ تو جب ہم مچھلی کو پانی سے پکڑتے ہیں تو اسے حلال نہیں کرتے تو حضرت علی نے مسکرا کر کہا اللہ نے حلال کرنے کا حکم اس لئے دیا ہے تاکہ جانور کی رگوں سے خون باہر نکلے اور انسان اسی جانور کو زبا کرتا رہے تو گلہ تو کٹ جاتا ہے لیکن دل تھوڑی دیر تک دھڑکتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا سارا خون باہر آ جاتا ہے رگوں کا سارا خون باہر آ جاتا ہے اور گوشت خون سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ خون رگوں میں رہ جائے تو جب انسان گوشت کھائے گا تو اسے لا تعداد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جب انسان مچھلی کو پانی سے نکالتا ہے تو اللہ کے کرم سے مچھلی پانی سے باہر نکلنے کے بعد تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون اس کے موہ میں جمع ہو جاتا ہے اور مچھلی پکڑنے کے بعد جب لوگ اسے کاٹتے ہیں تو اس کی زبان کو نکال کر پھیک دیتے ہیں جس میں اس کا خون جمع ہوتا ہے اور یوں مچھلی گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہے وہ شخص مافی مانگنے لگا اور آج چودہ سو سال بعد سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے وہ بلکل صحیح ہے اور نبی کریم عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو دوستو آج کی وڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ